اسلام علیکم میں ہم محمد سنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انگلیش گرامر و سنان دوستو ہم کینڈ آف سنٹینس پڑھ رہے ہیں اور کینڈ آف سنٹینس میں میں یہ پارٹ فور بنا رہا ہوں کیونکہ پہلے آرڈی میں تری کینڈ آف سنٹینس کے بارے میں بتا چکا ہوں میرے پریویس ویڈیوز میں ہے تو آپ نے اگر وہ نہیں دیکھے تو میں لینک نیچے ڈسکرپشن میں دی دوں گا آپ وہ ضرور دیکھ لینا اچھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسکلیمیٹری سنٹینس کے بارے میں ہے کیونکہ اسکلیمیٹری سنٹینس سیکھنا تمام انگلیش لنرز کے لیے بہت امپورٹن اور ضروری ہے اس لیے ویڈیوز کیپ نہ کریں ان تک ضرور دیکھیں اچھا سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن یاد کرنا بہت ضرور ہے کیونکہ اگزام میں بھی ہمیں ہیلپ کرواتا ہے تو اسکلیمیٹری سنٹینس کیا ہوتا ہے وہ سنٹینس جو کہ اچھانک احساسات فیلنگ یا سٹرونگ ایموشن آف مائنڈ شو کرتے ہیں ان سنٹینس کو ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینسز کہتے ہیں یہ تو ہوئی اس کی موٹی موٹی ڈیفینیشن اب اس کو اور سمجھنے کے لیے اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں اچھا ایکسکلیمیٹری سنٹینسز ہمیشہ یہ ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ انڈ ہوں گے اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا پہچان ہے and exclamatory sentences ہمارے ساتھ what and how start ہو سکتے ہیں اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ پھر بھی آنسر اس میں نہیں پوچھا جا سکتا ایسے sentences کو پھر ہم exclamatory sentences کہتے ہیں ٹھیک ہے میں توڑا میں نے نیچے پرگراف دیا ہے یہ بھی آپ سمجھے کیونکہ یہ آپ کو بہت help کروا دے گا exclamatory sentences are used to make exclamation exclamation کا مطلب ہے نعرہ لگانا فریاد کرنا چیخ شور کرنا ٹھیک ہے تو یہ تمام چیخ یہ جو certain emotions ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ exclamation ہوتے ہیں exclamatory sentences so these are also referred to as exclamatory sentences are exclamatory یہ جو how اور what سے شروع ہوتے ہیں یہ exclamatory sentences ہوتے ہیں these are used to express strong feelings strong emphasizes or emotion تو وہی بات repeat ہوئی ہے and exclamatory sentences can begin with what or how تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ what or how سے شروع ہوتے ہیں تو اب یہ what and how سے شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے example دیکھنے ہوں گے سو آؤ اس کے example دیکھتے ہیں example کے تو اور سمجھے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ exclamation with how like example اس کا ہے how fast he runs تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کتنا تیز باگتا ہے اچھانک سے کسی کو دیکھا اور آپ کی ذہن میں بات آگئی کہ وہ کتنا تیز باگتا ہے تو یہ how سے exclamation سٹارٹ ہوا تو یہ exclamation with what a beautiful house کیا خوبصورت کر رہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک explanation اچھانک سے آپ نے خوبصورت کر دیکھا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی اور آپ نے بول دیا an exclamation with so the birthday cake was so good جو birthday کا cake تھا وہ بہت ہی اچھا تھا exclamation with such you are such a liar تم جھوٹے ہو تو کوئی اچھوٹ بول ہے اور آپ نے directly اس کو کہا کہ تم جھوٹے ہو اچھانک سے آپ نے اس کو response کیا تو یہ بھی ایک exclamation ہے exclamation کرنے میں strong emotion like i hate you میں تم سے نفرک کرتا ہوں تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی exclamation میں use ہوتے ہیں تو یہ رہے اس کے اگزامپل اب آگے جاتے ہیں اور کچھ اور اگزامپل دیکھتے ہیں اور اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اوکے فرسٹ نمبر پہ دیکھیں hey don't touch my phone دیکھو میرے موبائل کو touch نہ کرو alas i couldn't be at her funeral صد افسوس میں اس کے جنازے میں نہیں تھا hush your father is sleeping مو بند کرو اور حاموش ہو جاؤ آپ کے والد صاحب سو رہے ہیں what a boring day how disgusting it becomes when he opens his mouth جب وہ اپنا مو گولتا ہے تو کتنا قابل نفرت ہوتا ہے what a nice car you have آپ کے ساتھ کتنا اچھا car ہے یا گاڑی ہے how pleased i am to see such a sight ایسا نظارہ دیکھ کر میں کتنا خوشکسمت ہوں what beautiful country it is کیا خوبصورت ملک ہے یہ how fluently the lady talks in french کتنے آسانی سے وہ لڑکی french زبان بولتی ہے تو اس طرح آپ کو بہت سے اگزامپل ملیں گے تو آپ خود بھی practice کریں i hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو like ضرور کیجئے share کیجئے and میرا یہ چھوٹا سا چینل ہے اس کو بھی ضرور subscribe کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں خدا حافظ آگے بڑھنے سے پہلے subscribe کریں english grammar with sanan کو اور bill icon کو دوائے مزید free english grammar ویڈیو سب سے پہلے